یہ ہے پاکستان کا نمبر ون پرچل کے لئےارناتصالیcribed مزردگسا ے کو پرمیش برینڈس میں کرند اور کار ضرورت سے جو 스�ğول کو سل Héber تک جو آب کے بھی سل فون پر آتے ہیں اور میرے تو دیلی بیسیز پ میرا خیال ہے ہر پاکستانی س Guan Ping طور پاپس شو ا Quite میرا کو اس میں خاص Unter paso آپ کے بھی سل فون پر آتے ہیں اور میرے تو ڈیلی بیسیز پی آتے ہیں انفیکت میرا خیال ہے ہر پاکستانی کے سل فون پر وہ ڈیلی بیسیز پی وہ میکسجز آتے ہیں تو ہم بیسیقی لی بیسی تو یہ ہے کہ میں یہ بولوں گا نومل ٹیل میں میں ہے تو تنگ آجاتا ہوں جلدی اوپن بھی نہیں کرتا وہ میکسجز آل دو کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیلی بیسی اوپن کرتے ہیں لیکن میرا کوئی اس میں خاص انٹریس نہیں ہے لڑکیاں شاید میرا خیال ہے اسی کو پریفر کرتی ہوں تو انسا آپ کا کہنا ہے اس بارے میں ہاں شریر یہ جو ہے نا پروموشنل میسیز تو ہر ایک کو آتے ہیں میرا تو ان باکس بھرا ہوگا اور ان میں سے مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوئی ایک میسیز بھی کبھی اوپن کر کے نہیں دیکھا اس کے مطلب ہے کہ مجھے بے شک میں برینڈز کی طرف جاتی ضرور ہوں لیکن کبھی میں وہ میسیز کھول کے نہیں دیکھتی کہ کس برینڈ پر کتنے پرسنٹ آف لگا ہے کتے پرسنٹ آف لگا ہے اور سم ٹائمز میں ایرٹیٹ بھی ہوتے ہیں فار ایک چمپ لگا میں کسی امپورٹن میٹنگ میں بیٹھی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے میسیز آئے میں کھول کے دیکھوں گی کیا پتا کوئی ضروری میسیز اور آگے سے پرموشنل میسیز ہوتا ہے تو سم ٹائم سے بہت زیادہ ایرٹیٹ بھی کرتا ہے بہت سے لوگ اسے تنگ بھی ہوتا ہے اس میں شہریار میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا ہوں کچھ دن پہلے لاہور ہائی کورٹ میں ایک بندے نے جا کے اس پہ اپیل درج کرائی ہے کہ بھئی مجھے بہت زیادہ پرموشنل میسیز آتے ہیں اور میں تنگ ہوتا ہوں اس سے اور پتا ہے کورٹ نے کیا پھر اس کو انڈ پہ فیصلہ دیا کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کورٹ نے پی ٹی اے کو کہا ہے کہ اس طرح کے جو میسیز ہیں پرموشنل میسیز ان کے لیے کوئی جو ہے نا ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جو لوگ چاہتے ہیں ان کو میسیز جائیں اور اس طرح کے لوگ جو ایرٹیٹ ہوتے ہیں تنگ ہوتے ہیں ان کو میسیز نہ جائیں تو کورٹ نے ایک یہ فیصلہ سنایا ہے کہ اس طرح کی چیزیں اگر پورے پاکستان میں تمام لوگوں کو میسیز جا رہے ہیں ان میں سے آئی تنک ففٹی پرسنٹ اگر وہ میسیز انہیں چاہتے ہوں گے کہ آئیں تو ففٹی پرسنٹ ایسے بھی ہوں گے جو ان میسیز سے تنگ ہوتے ہوں گے انوانٹیڈ میسیز ہم انہیں کہہ سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ موجود جا کے لوگوں سے جانیں گے کہ ان کو جو اینا وہ جو پروموشنل میسیز آتے ہیں کیا وہ ان سے خوش ہوتے ہیں واقعی وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کس برینڈ پہ سیل لگ رہی ہے کتنی سیل لگ رہی ہے یا پھر وہ بھی جو اینا ایرٹیٹ ہوتے ہیں کہ یہ کیا میسیج آ رہے بار بار تو آئیے جانتے ہیں ہاں پہ موجود لوگوں سے اسلام علیکم جی جو ہمارا قوشن ہے آج وہ یہ ہے کہ جو یہ پروموشنل میسیز آتے ہیں ہمیں ڈیفرنٹ برینڈ کی طرح سے جائے ویرنگ برینڈز ہو یا فوڈ برینڈز ہو یا پھر کاسمیٹک برینڈز ہو تو تو آپ کے لئے یہ مطلب آپ کے نزدیک ایک کس وے میں یہ ہے یہ پوزیٹیو آپ ان کو سپورٹ کریں گے یا آپ بھی سر سے گزارتی ہو دیں گے نہیں بس چھوڑو خیر ہے مسجز آتے رہتے ہیں نہیں کچھ جو ہے نا وہ تو اچھے ہوتے ہیں جیسے مطلب یہ کچھ برینڈز پہ سیل وغیرہ لگتی ہے تو وہ ہمیں پتہ چل جاتے ہیں کہ سیل لگ جو گیا تو ہمیں جانے لیکن کچھ جو ہوتے ہیں وہ اتنے ایکسٹر ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھنے کو پریفر کر دیں گوں کو مزے مزے کے ڈسکاؤنٹس مل جاتے ہیں خاص ورپر ویرنگ اور کاسمیٹک برینڈز پر جی ڈسکاؤنٹس کے لئے تو اچھے ہوتے ہیں او بیسلی ہمیں پتہ چل جاتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹس آگئے ہیں مطلب یہ کہ آپ سارے مسجز کھول کے چیک کرتے ہیں نہیں بلکل سارے نہیں کرتے ہیں صرف کچھ برینڈز کے چیک کرتے ہیں باقی کو اگنور کر دیتے ہیں بس آپ کا نام امران مجھے بتائیں کہ موبائل تو ظاہرہ ہر کسی کے پاس ہے آپ کے پاس بھی ہوگا تو دن میں آپ کو کتنے پروموشنل میسجز آ جاتے ہیں کسی بھی برینڈ کی طرف سے جی مجھے کافی سارے آتے ہیں مطلب ڈیفرنڈ کمپنی سے آتے ہیں میسجز لیکن یہ اچھا ہے پوزیٹیو امپیکٹ ہے ٹھیک ہے کرنا چاہیے ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ ہمیں ایڈوٹائز کرے اور ہمیں پیغام بنچائے کہ فلان چیز لانچ ہو رہی ہے اور یہ چیز مارکٹ میں نہیں آ رہی ہے آپ ان میسجز سے بلکل تنگ نہیں ہوتے ہیں آپ بے شک بہت ضروری میٹنگ میں بیٹھیں اور آپ کو میسج آتا ہے آپ فوراں دیکھتے ہیں کیا پتا کتنا امپورٹنٹ کام ہے کسی ایسا میسج ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں آگے سے کسی برینڈ کی پروموشن ہوتی ہے مطلب آپ تنگ نہیں ہوتے کہ آپ چاہتے بس آتے رہے آپ کو پروموشن والے میسج پتا جلتا رہے کب کس برینڈ پر کتنے پرسنٹ سیل لگی ہوئی ہے نہیں نہیں اس پہ تنگ ہونے کی کیا بات ہے یہ تو اچھا ہے کہ ہمیں جو ہے کہ پتا چلتا رہتا ہے کہ چلو مارکٹ میں کوئی نئی چیز آئی ہے اور ویسی بھی یہ میں خود مارکٹنگ کا بندہ ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کے حق میں ہوں یہ بہتر ہے مارکٹنگ والے تو اس کے حق میں ہوں گے جی 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 بالکل بالکل اس سے یہ نہیں لگتا کہ ایک عام انسان بہت زیادہ تنگ بھی ہوتا ہے کہ دن میں پندرہ بیس میسجز آ رہے ہوں اور میرا اس سے کوئی لینا دینا نی ہے کوئی سروکارنی ہے مجھے نہیں چاہیے ہرے بندے کی ایک اپنا اپنینین ہوتا ہے مطلب شاہد میں بھی کوئی آن سے کوئی بندہ آ رہا ہوں آپ اس سے پوچھیں وہ کہے کہ میں بھی وہ تنگ ہوتا ہوں ان چیزوں سے لیکن میں اپنا اپنینین یہ دوں گا کہ یہ اچھا ہے بیسٹ ہے مطلب ہونا چاہیے ایسا مارکٹنگ سٹریجی ایسا مارکٹر میں یہ کہوں گا کہ یہ چیز ہونی چاہیے آپ کا نام شامیر یوسف اچھا شامیر مجھے یہ پتائیں کہ جیسا کہ بہت سارے آسکر ہمیں میسجز رسیف ہوتے ہیں ہمارے سل فون پر جن کو میں کہوں گا کہ پرموشنل میسجز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کلوتھنگ برینڈز اور فوڈ برینڈز اور کسیمیٹک برینڈز کی طرف سے تو کیا آپ ان میسجز کو پسند کرتے ہیں یا ان کا فائدہ ہوتا ہے یا پھر بس آپ ایسی جیسے میں کرتا ہوں یار نوملی جیسے میں کرتا ہوں چھوڑو یار میسجز چھوڑو کیا کرتے ہیں آپ نہیں مطلب ہمارے لئے تو اتنا وہ افیکٹیو نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر تو لیڈیز کے لئے ہوتی ہے سیلز وغیرہ کیونکہ منز کو تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے ہمارا زیادہ تر concern ہوتا ہے کہ گل فرنڈ کا میسج ہے ٹھیک ہے دوسرا میسجز ہم دیکھتے بھی نہیں ہے تو کیا پتا آپ گل فرنڈ کے میسجز کے انتظار میں آپ اتنا اچھا ڈسکاؤنٹ جو آفر ہو رہا ہو وہ میس کرتے ہیں تو that doesn't matter for us کیونکہ لیڈیز کے لئے میٹر کرتے ہیں یہ چیزیں لیکن یہ پروموشن میسجز اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ایک awareness ہو جاتی ہے اچھی spread ہو جاتی ہے تاکہ کیا نام ہے اگر آپ کو نہیں پتا آپ کو ایک unknown بندہ ہے جیسے ہوں تو اس کو پتا آپ concern آگے convey کر سکتے ہیں یار اس جگہ پر سیل لگی وے اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک ہے ہاں اچھا ہے ٹھیک ہے not bad آپ کا نام جاوید شہزاد جاوید مجھے بتائیں کہ ایک دن میں آپ کو کتنے پرموشنل میسجز آ جاتے ہیں آلماس چاہت آٹھ دس آ جاتے ہیں اچھا تو یہ جو آٹھ دس میسجز آپ کو ڈیلی بیسیس پہ آتے ہیں تو آپ ان سے ہش ہوتے ہیں کہ کسی برینڈ کا آپ کو پرموشنل میسج آ رہا ہے اتنی سیل لگ گیا اتنی چیزیں یا پھر آپ ارٹیٹ ہوتے ہیں کہ کیا ہر ٹائم مجھے ڈیلی بیسیس پہ اتنے زیادہ میسجز آتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر ہم برینڈ کو یوز کر رہے ہیں کو برینڈ لے رہے ہیں اور پھر اگر اس کا میسج آیا تو دیفنیلٹی اس کو اپن کرتے ہیں اور آپ کو بتا ہے یوزیلی دیکھا جائے تو بہت سارے میسج ایسے ہیں جو کہ ایسی آن نون نمبر سے آ رہے ہوتے ہیں وہ اپن نہیں کرتے ہیں آپ کی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو برینڈ آپ یوز کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں بس انہیں کی پرموشن کے میسج آئیں باپ کے نا آئیں جو برینڈ یوز کر رہے ہیں اس کو لے کے بھی کبھی کبھی کبھر لیتے ہیں جو میں پتا ہوتے ہیں کہ یہ برینڈ چل رہا ہے پاکستان میں اس کو پر لیتے ہیں میبی شاید اس میں کوئی آفر ہو مطلب آپ کو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو جتنے بھی برینڈ کے میسجز آتے ہیں ٹھیک ہے میجر ایشو نہیں ہے ہماری بینیفیٹس ہوتے ہیں اس میں جو پرسیزر ہوتے ہیں یوزر جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اپن کرتے ہیں لازمی اور انٹریسٹ بھی لیتے ہیں مدر بیسے ضروری نہیں بھی کچھ لوگ ہیں جو یوز تو کرتے ہیں لیکن میسجز کو نہیں اپن کرتے ہیں انہیں ویسی پتا ہوتے ہیں کہ یہ مصروف ہوں گے مصروف یاد جاتا ہوں گی تو نہیں کرتے ہوں گے آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے ہم یوز میں دیکھا جائنا تو ہم تو یوزر ہیں ہم نے تو اڈریس لینا ہے شوز لینا ہے کچھ بھی لینا ہے تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بریند ہے تو اٹھا لیں میبی اس میں کوئی بینیفیٹ ہو جیسے بھی میں بریک آؤٹ ہے اس کی میرے شرٹ بینٹ لیتا ہوں اس میں میبی ان کی ہر ویکلی آفر سلتی رہتی ہیں تھرڈی پرسنٹ آفتا آج پرسیسنگ کرلی ہوں وہاں سے مطلب آپ ویٹ کر رہے تھے میسیس کا کیونکہ آپ کے لئے اس میں اچھی خبر ہوتی ہے کہ آپ کو سیل پر پرسنٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نا ان کو اپنا نمبر دے دوں کہ یار یہ نمبر آپ لسٹ میں ایڈ کر لیں تاکہ ہمیں آنے والے وقت میں کوئی اچھی پرموشن آئے تو مل دیں کوشش ہی کرتا ہے مطلب آپ یہ نہیں چاہ رہے کہ صرف جو برینڈز آپ آپ کو برینڈز پسند جو آپ لیتے ہیں میشہ ان کے میسیس آئیں باقی سب سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم پہ بھی ہم اگر اپنا نمبر ہاتھ جگہ دینا شروع کر دیں گے تو جگہ جگہ سے میسیج آئے ضروری نہیں ہے کہ آپ نمبر پی ٹی اے کی طرف سے بھی جب مارکٹنگ کا سٹریٹیجی ان کی بندی ہے تو سب کو بھیجے جاتے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی میسیج آئے مجھے نہ آئے یا ہو سکتا ہے کہ وہ سب کو فورورڈ ہوتا ہو اس ایریا کے یہ ہے تو ویسے ایک اور بڑی عجیب سے میسیج جانا شروع ہوتے ہیں کہ کئی نہ کئی سے کچھ بھی جیسے آج کل وہ فیس بک پہ چل رہا ہے جو آج کل وہ واش کے اوپر سکیم چل رہی ہے تو وہ نمبر لیک آؤٹ کی ہوتے ہیں فیس بک سے وہ سب کو آٹومیٹک اس لئے آپ میں یہ نہیں لگتا کہ بندہ اگر کوئی چاہے تو پی ٹی اے کے تھو وہ جو ہے ہم لوگ ہمارے پاس پروپر ہے راستہ کہ ہم جائیں پی ٹی اے سے بند کرا دے کہ بھئی ہمیں نہیں چاہیے یہ میسیجز تو ہوتے ہیں میں جو نمبر مجھے پسند ہی ہوتا ہم بلاک رہا دیتا ہوں ہیلپ لین پر پر کال کرتا ہوں کہ یہ نمبر سے مجھے میسیج آ رہے ہیں جیب سے اور جیب سی تو کارمنٹ سے میں بلاکر کروا دیتا ہوں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پر موجود جتے بھی لوگوں سے ہماری بات ہوئی وہ تمام لوگ اس بات کو لے کے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کتے زیادہ ان کو ڈیلی بیسیز پر مسیجز آتے ہیں بلکہ ان مسیجز سے خوش ہوتا ہے کہ کس برینڈ پر کتا پرسند آف لگاوا ہے اور وہ موسٹی ویٹ کر رہے ہوتا ہے کہ انہیں پتا چلے اور اس برینڈ پر جا کے شاپنگ کر سکیں میں پرسنلی میں تو بہت تنگ ہوتی ہوں ان مسیجز سے میں تو ایون اوپن بھی نہیں کر کے دیکھتی لیکن یہ چیز دیکھ کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی حالانکہ مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ ایسا میں جو ہے ایسے ریویوز ملیں گے لوگوں سے لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ لوگوں کا یہ کہنا تھا ان مسیجز سے آپ کو آئے ہیں ان سے کوئی فائدہ اٹھا لیں کیا کہتے آپ تو ڈیفنیلی اگزیکلی انسا کیونکہ میں اس لیے ابھی در بیٹھوں کے اب جو وہ کچھ آئے ہوئے تھے کھانے پینے کے بیسے تو میں سرسل کو جانتا مسیجز لیکن وہ کھانے پینے کے آئے ہوئے تھے ایک لیے چکیے تو پھر میرا تھوڑا زرہ مول ٹرنہ سوئنگ ہوگا میں نے کہا ساپ ہی لینے چاہیے لیکن ایک چیز میں نے نوٹس کیا انسا کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ان مسیجز کا فائدہ اٹھاتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں جو ہمارے موسیلی جو پسند برینڈ ہیں جن کو برینڈز کو پسند کرتی ہیں یا ویرنگ ہیں یا پھر کوسماٹک برینڈز ہیں ہم ان کو ان کے مسیجز پریفر کرتے ہیں مجھے ایسا کوئی بندہ نہیں میں نے دیکھا کہ یہ بولے کہ نی جی یہ مسیجز ہمیں پسند نہیں ہیں یا پھر ایریٹیشن ہوتی ہے فضول کی ایسا کچھ بھی ہمیں سننے کو نہیں ملا تو لہذا اب مجھے اس سے یہ سبق ملا کہ میں بھی ہم ان مسیجز پر گھور کروں گا اور ان کو اگنور نہیں کیا کروں گا تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈن بنے آپ کی آواز تو نیچے دیئے کے نمبر پر آپ ہم سے موسیقی